ترقی آفتہ دروازے بند کر رہے ہیں لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کپڑوں سے ڈھاپ لیتے تھے اپنے آپ کو بھئی آرہے ہمیں نصیحت کرے گا دیکھیں دیکھیں چادر ہوتی تھی نا اپنے 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 چھپا لیتے تھے اس سے وَسْتَقْبَرُ وَسْتَقْبَرُ سْتِقْبَارَ قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا تکبر کیا کیونکہ نوح کا دعویٰ یہ تھا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا سفیر ہوں بھائی اس کی بات سنو وہ اپنی بات نہیں کر رہا وہ کس کی کر رہا ہے لیکن اللہ کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں قوم کا مسئلہ ان کا یہی تھا پیٹ بھرا ہونا چاہیے بزنس میں ترقی ہونی چاہیے حالانکہ نوح علیہ السلام نہ ان کے پیٹ سے نوالا چھین رہے تھے نہ ان کے کاروبار بند کروا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ سب ضرورتیں ہیں بزنس بھی کرو پیٹ بھی بھرو کو پسند نہیں کرتا نصر جو تم نے پانچ پتلے بنائے ہوئے خدا کہتا ہے صرف کس سے دعا مانگو مجھ سے ان کو کیوں مانگ رہے ہو ان کے سامنے کیوں جھکتے ہو تو اللہ کی نظر میں میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے خدا کے حکم کی اس کے بعد آپ بھوکے بھی مر جاؤ اللہ کہتا ہے کامیاب کتنے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے حدیث میں آتے ہیں ان پر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا اور ان کو قتل کر دیا گیا لیکن وہ کیا ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے تو اس لیے اپنے آپ کو کبھی دوسری قوموں پر قیاس نہ کریں اور ان کی ترقیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہو ان کی ترقیوں کو دیکھ کے متاثر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے اور اپنے کانسیپٹ کو درست کرنے کی توفیق دے تو یہ بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں آپ صحیح نظریہ لے کے دنیا سے چلے جاؤ یہ بھی بہت بہت بڑی کامیابی ہے سوالاتا ہے